اسلام علیکم میرا نام فرا ہے اور میرا تعلق ادارہ تعلیم و اگاہی سے ہے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت مزید کی کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے قطرن کہانی اس کہانی کو لکھا ہے ہمیرا تحسین نے اور اس کی تصویریں بنائی ہیں افشا ناز نے اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ نانی کس طرح سے چھوٹے چھوٹے چیزوں کا استعمال کر کے ایک نئی چیز بناتی ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں سارا اور احمد نانو بی کے گھر آئے ہوئے ہیں کیا آپ گرمیوں کی چھٹی میں اپنے نانو کے گھر جاتے ہیں ایک صبح نانو بی کی سلائی مشین کی آواز سے ان دونوں کی آنکھ کھل گئی ارے نانو بی آپ اتنی صبح صبح جاگ کر مشین پر کیا سی رہی ہے نانو بی آپ ان رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکروں سے کیا بنا رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نانو بی کیا بنا رہی ہوں گی تو چلیے دیکھتے ہیں ارے ٹھہرو بچوں کچھ ہی دیر میں پتہ لگ جائے گا تمہیں لو پہلے ذرا اس سلائی والے ڈبے کو تو ٹھیک کرو اور ہاں سلائی کا ڈبہ ٹھیک کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا تاکہ غلطی سے کوئی سوئی نہ چھپ جائے نانو بی نے مسکراتے ہوئے کہا بچے یہ جاننے کے لیے بیتاب تھے کہ کپڑے کے رنگ برنگے ٹکڑوں سے آخر کیا بنے گا لو بھائی سارا یہ رہا کترنوں سے بنا تمہارا توفہ سالگیرا مبارک نانو بی نے کیا بنایا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ نانو بی نے سارا کے لیے کیا بنایا ہے ارے واہ نانی یہ تو بہت پیارا ہے آپ کا شکریہ آہا یہ کترنیں تو بہت کام آتی ہیں دیکھا بچوں نانی بی نے کس طرح سے کپڑوں کے کترنوں سے سارا کے لیے بہت پیارا بستہ بنایا ہے کیا آپ بھی کسی ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جن کو ہم فالتو سمجھ کر پھینک دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 دیکھا بچوں نانی بی نے کس طرح سے کپڑوں کے کترنوں سے سارا کے لیے بہت پیارا بستہ بنایا ہے کیا آپ بھی کسی ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جن کو ہم فالتو سمجھ کر پھینک دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ